قرآن اور اقبال کے حوالے سے صرف ایک گزارش ارز کرنا چاہتا ہوں جو خلیفہ عبدالحکیم معروف اقبال شناس ہیں انہوں نے اپنی کسی کتاب میں یہ جملہ لکھا تھا کہ یوں تو اقبال قرآن کا شاعر ہے لیکن اقبال شاعروں کا بھی قرآن ہے تو جس طرح خواجہ حافظ شرازی نے فرمایا تھا کہ صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ ہرچ کردم ہما از دولت قرآن کردم کہ صبح اٹھ اور حافظ کی طرح سلامتی طلب کر کہ حافظ نے جو کچھ بھی پایا ہے وہ دولت قرآن سے پایا ہے تو اس طرح کی جتنی شخصیات امت کے اندر جن کا وقار ہے امت کے اہل علم اہل دانش اہل تقوی کے ہاں جن کے کلام کو تبرکن پڑھا جاتا ہے اور ملت کے جوانوں کو بیدار کرنے کے لیے ان کے لہو کو گرمانے کے لیے ان کے لہو میں حرارت پیدا کرنے کے لیے جن کا کلام پڑھا جاتا ہے وہ ساری وہی شخصیات ہوتی ہیں جن کی رہبری جن کی رہنمائی جن کے ارشاد اور جن کی تلقین کا سلسلہ براہ راست قرآن مجید سے ہوتا ہے تو علام اقبال ان شخصیات سے ہیں جنہوں نے براہ راست قرآن مجید سے انسپائریشن لی اور براہ راست قرآن مجید سے تلقین و ارشاد حاصل کیا جہاں تک حضرت قائد آزم کی بات ہے تو قائد آزم نے ان کے جو قانونی بعض سٹیٹمنٹس ملتے ہیں خاص کر جس میں وہ مذہب کو انٹر لنک کرنے کی یا انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں قرآن مجید کے اوپر ان کے متعلقی وسط کا آدمی کو اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے صرف ایک اقتباس قائد آزم کا عرض کرنا چاہوں گا جو 26 دسمبر 1943 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے کراچی سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے قائد آزم نے کہا تھا کہ یہ اسلام یہ ایک بخواست ہے قرآن یہ کہہ ایک مستودہ ایک بخواست ہے مسلم انڈیا میں باہتاب ہے کہ اس کے لئے جب ہوں مزید اور مزید اور مزید اور نسید اور بک اور پروفٹ اور اور نیشن جو نیشن کے اوپر اس جملے کو کنکلوڈ کرنا اور اس نیشن کے اجزائے ترکی بھی اس سے پہلے گنوانا اس بات کو مترشح کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ وہ اپنی انسپائریشن قرآن سے لیتے ہیں اور مجھ جیسے ناقص العلم لوگوں کو بھی اسی طرف رغبت اور رہنمائی دیتے ہیں کہ ہم اپنا رہبر اور اپنا رہنماء قرآن کو بنائیں کہ اسی سے ہمارے اندر وہ وحدت پیدا ہوگی کہ ایک خدا ایک رسول ایک کتاب اور ایک قوم جسے علامہ اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک اور کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک تو یہ بنیادی ایک ہی تصور قائد عاظم کے ہاں اور علامہ اقبال کے ہاں اس چیز کا پایا جاتا ہے جو تمہیدی طور پہ میں ارز کرنا چاہوں گا کہ جہاں قرآن مجید میں اس نظریہ پاکستان کا یا جسے ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں اس کا جو بنیادی درس ہے اور اس کا جو بنیادی لیسن قرآن کے اندر موجود ہے میں نے جو اپنے شیوخ سے اپنے اسادزہ سے اور اپنے ٹیچرز سے جو حاصل کیا اور جن بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا ان سے جو سیکھا نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ کے متعلق وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں دو قومی نظریہ کے اوپر سب سے بڑی برہان اور سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ سورہ کافرون ہے کہ جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَالْيَدِينَ کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ اے کافروں میں ان بطوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم پوچھتے ہو اور نہ تم اس معبود حقیقی کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی میں آئندہ کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن بطوں کی تم پرستش کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں سو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے تو یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد ہے جسے بائیس مارچ انیس سو چالیس کی تقریر کے اندر قائد عاظم نے بڑے واشگاف الفاظ میں اس کو ڈسکس کیا اور انہوں نے لالا لاجپت رائے گاندھی جی اور کئی دیگر ہندو رہنماؤں کے حوالے دیتے ہوئے اور لندن کے مشہور جریدے ٹائمز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے قائد عاظم نے یہ کہا تھا کہ یہ سارے لوگ اپنی پوری فکر کے اندر ہندوستان کے اس معاملے کو سمجھنے میں ناکام ہوئے ہیں اور یہ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہندوستان ایک متحدہ ہندوستان بن جائے جس میں اس کی تمام اکائیاں زم ہو جائیں اور وہ ساری اکائیاں اپنی تہذیبی اور مذہبی شناخت کو بھلا کر اس میں زم ہو جائیں تو قائد عاظم نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے ان دونوں کے جو ماخوز ہیں روحانی انسپائریشن حاصل کرنے کے وہ ان دونوں کے الگ الگ ہیں ایک بوتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ایک سچے معبود حقیقی کی پرستش کرتے ہیں جو زمین و آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے ایک کے ہاں کئی خدا ہیں اور دوسرا جو ہے وہ صرف ایک وحدہو لا شریک ذات کی اندر یقین رکھتا ہے ایک کا ہیرو دوسرے کا ویلن اور دوسرے کا ویلن اس کا ہیرو ہے اور ان کی رزمیہ تاریخ کے اندر سب سے بڑا تضاد ہی یہی ہے تو اس رزمیہ تاریخ کے تضاد کے باوجود آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں قومیں کبھی بھی ایک ہو کر رہ سکتی ہیں اور دوسری بات اس میں ان دونوں شخصیات کے حوالے سے قائد آزم اور علامہ اقبال کے حوالے سے بڑی جو اہمیت کی حامل ہے وہ ان دونوں شخصیات کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو صفی صاحب بڑی کچھ حیرت انگیز پہلو سامنے آتے ہیں اقبال کا زیادہ تر جو زندگی کا عرصہ ہے وہ ہند میں گزرا لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جہاد مغربیت کے خلاف کیا اور قائد آزم کا جو زیادہ عرصہ تھا وہ انگلستان میں گزرا لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا جو سب سے بڑا جہاد تھا وہ گاندیت کے خلاف کیا اور وہ اس متحدہ ہندوستان کی اس سامراجی سوچ کے خلاف کیا اور اس میں ان دونوں شخصیات کے دو بڑے امپورٹن ڈاکیومنٹس ہیں بیسے تو اقبال کا سارے کا سارا کلام ہے لیکن تحریک آزادی کے حوالے سے اور دو قومی نظریہ کے حوالے سے جنہیں ایک بنیادی حصیت حاصل ہے وہ علامہ اقبال کا خطبہ الہاباد ہے اور قائد عاظم کی بائیس مارچ انیس سو چاریس کی تقریر ہے جو خطبہ الہاباد ہے وہ ہندوستان کی سرزمین پہ دیا جا رہا ہے لیکن اس میں اقبال نے جتنا استدلال قائم کیا اور ہندوستان کے اپنی مسلم قومیت کی بقا اور اپنی مسلم قومیت کی الگ شناخت اور مسلمانوں کی انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر ایک الگ اور جداغانہ ریاست کے جواز کے اوپر ایک الگ اور جداغانہ ریاست کے وجود کے اوپر جتنے بھی دلائل علامہ اقبال نے قائم کیے ہیں وہ اس دلیل کو بار بار کمپیر کرتے رہے ہیں اسلام اور عیسائیت کے ساتھ اسلام کی پولٹیکل تھاٹ کے ساتھ اور مارٹن لوتھر کی تحریک کے ساتھ معاملہ تو پاکستان اور ہندوستان کا تھا یہاں کا تھا لیکن دلیل علامہ اقبال نے ساری وہاں سے قائم کی اور اس فلسفے کے مسئلے کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ عیسائیت کے اندر ریاست کا کیا جواز ہے جو ان کے اوپر پاپائیت مسلط ہوئی اور اسلام کے اندر ایک مذہبی حوالے سے اس کا کیا جواز قائم ہوتا ہے وہ ساری بحث علامہ اقبال نے اپنے خطبے کے اندر اس چیز کے اوپر کی تھی اب یہ ایک غصن اتفاق ہے کہ یہ خطبہ 1930 میں ارشاد فرمانے سے قبل جو اقبال کی خاص کر 1907 اور 1908 کے بعد کی شائری ہے اس میں اقبال نے چار چیزوں کے اوپر موضوع بنا کے ایک تحریک کے طور پہ ایک ٹارگٹ کے طور پہ اس کے اوپر علامہ اقبال نے کام کیا اور وہ چار چیزیں ایک بنیادی ہندی مسلمانوں سے متعلق جو چاروں چیزیں تھیں ایک ان کا نظریہ وطنیت تھا دوسرا ان کا نظریہ قومیت تھا اور تیسری چیز ہندوستان کے اندر پائی جانے والی مایوسی یاس اور قنوطیت کی فضا تھی جس کے بہت سے نمائندے آپ کو آج بھی نظر آتے ہیں اور چوتھی چیز علامہ اقبال کو جو مستقبل میں اُبھرتی ہوئی اس ملت اسلامیہ میں ریلیجیس سٹیٹس کو تھا اس ریلیجیس سٹیٹس کو سے علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس اُبھرنے والی اسلام کی نشاتِ ثانیہ کی تحریک کی راہ کے اندر اور کسی بھی بڑے نصب و لین کی راہ کے اندر یہ ریلیجیس سٹیٹس کو رکاوٹ بن سکتا ہے اور اقبال کی شائری کے بے شمار موضوعات میں جو میں نے اپنے تائیں اخذ کی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے سب پہ بات نہیں ہو سکتی ایک مختصر وقت میں یہ چار وہ چیزیں نظر آتی ہیں جن کے اوپر علامہ اقبال نے ایک تحریک کے طور پہ انہوں نے کام کیا اور اس میں جو خاص کر وطنیت ہے وطنیت کے اوپر علامہ اقبال کی بڑی زوردار نظم تھی جس کا عنوان بھی وطنیت تھا کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جام اور ساکی نے بنا کی روشے لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہ نس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ مصطفی خاک میں اس بط کو ملا دے نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی رے بحر میں آزاد وطن سورت ماہی ہے ترک وطن سنت محبوب الہی دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی گفتار سیاست میں وطن نور ہی کچھ ہے ارشاد نبوت میں وطن نور ہی کچھ ہے اور آقائے ماہ اقدائے مشکل کو شود بحر دین از وطن خود حجرت ممود تو علامہ اقبال نے وطنیت کے اوپر جو شاعری کی یہ حسن اتفاق ہے کہ خطبہ الہباد اسی تحریک کا تسلسل بنا جس تحریک کے تسلسل کے اندر علامہ اقبال وطنیت کی نفی کر رہے تھے اور دوسری چیز جو یہاں کے مسلمانوں میں اور خاص کر جو عرب سے بھی یہ چیز عربی شہنشاہیت جس کو اقبال نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے خطبہ الہباد میں اس کے اندر بھی اور خاص کر ہندوستان سے بھی جو چیز ورسے میں مسلمانوں کو ملی وہ مسلمانوں کی نسبی قومیت کا تعصب تھا جسے علامہ اقبال ایک زہر قاتل سمجھتے تھے اور اقبال کا وہ مشہور تفسیر سورہ اخلاص جسے وہ شروع بھی یہاں سے کرتے ہیں بہت سے لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک شائرانہ طرز بیان ہے اقبال کا لیکن میں اپنی شاید محدود فکر اور محدود سوچ کے باعث اسے عالم رویاء کا ایک حقیقی واقعہ سمجھتا ہوں کہ جسے شروع کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں کہ من شبے صدیق را دیدم بخاب گلز خاک راہ اوچیدم بخاب گفت مشہ خاصہ خاصان عشق عشق توسر مطلع دیوان عشق کہ میں نے خواب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی اور آپ کے قدموں کی دھول سے چند پھول میں نے چن لیے اور میں نے ان سے عرض کی کہ خاصہ خاصان عشق آپ کا عشق ہمارے دیوان عشق کا مطلع ہے اس کا پہلا شیر ہے ہمارے اوپر چارہ فرما پہ آزار ماہ یہ امت اس وقت زوال کا شکار ہے تو اس کی چارہ جو ہی فرمائیے کوئی طریقہ بتائیے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عالم رویام اقبال کو سورہ اخلاص کی تفسیر بیان فرماتے ہیں اور اس میں سورہ اخلاص میں جو لم یلد ولم یولد کی تفسیر کرتے ہیں اس کا انتباق وہ عملی طور پہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پہ کرتے ہیں اور اقبال کہتے ہیں کہ کہ جو بھی آباؤ اجداد کے شجرے کے اوپر اپنی اعلی قومیت یا اعلی ذات کے اوپر اطراتا ہے یا مان کرتا ہے یا فخر کرتا ہے یا بڑھ مارتا ہے یا اسے اپنے تکبر کا موجب اپنی بڑھائی کا موجب سمجھتا ہے تو اقبال فرماتے ہیں کہ بے خبر از لم یلد لم یولد اس اس کو لم یلد ولم یولد کا فلسفہ ہی معلوم نہیں ہے اور اسے کی تفسیر میں اقبال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم کیوں سلمہ زادہ اسلام شو کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں آپ کا نام و نصب کیا ہے تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ سلمان ابن اسلام جتنے نام و نصب تھے وہ فرزند اسلام بننے کے بعد قربان ہو گئے اب جو میری شناخت ہے جو میری آئیڈنٹیٹی ہے جو میری پہچان ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے اور مجھے اسلام کے علاوہ کسی اور شناخت سے یاد نہ کیا جائے اور طلوع اسلام کی اندر علامہ اقبال نے یہی بات کی ہے اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ غبار آلودہ رنگ و نصب ہیں بال اوپر تیرے تو اے مرغِ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا کہ تیرے بالوں پر پہ رنگ و نصب کی گرد و غبار کی ایک تہجمی ہوئی ہے جو تجھے پرواز نہیں بھرنے دیتی اگر تُو پرواز کرنا چاہتا ہے اگر تُو شاہین والی وہ رفعت اور بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا اپنے پروں کو پھڑ پھڑا تاکہ وہ گرد اترے یہ نجاست رنگ و نصب کی اترے اور پھر تیری پرواز کے اندر وہ اسلامی سلطانی روحانی مایار پیدا ہو اور تیری پرواز میں وہ آسمان کو چھونے کی بلندی آ جائے کیونکہ اقبال فرماتے ہیں کہ تمیزے رنگ و خون بر ماہ حرام اس کہ ماہ پر وردہ یکن و بہاریم رنگ و نسل کا یہ امتیاز ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا اس لیے کہ ہم ایک ہی آغوش کے اندر پلے ہیں اور وہ آغوش قرآن کی آغوش ہے اور وہ آغوش دین اسلام کی آغوش ہے جو بالو پر تمہارے اس رنگ و نسل کی گرد سے اس میں اگر اٹے ہوئے ہیں تو اس میں پھر تیرے لیے مشکل ہے کہ تُو اس چیز کو حاصل کر سکے جس کی ذمہ داری تیرے اوپر تیرے اسلاف کی طرز عمل سے آئد ہوتی ہے تیسری چیز اقبال چاہتے تھے کہ تخم امید کی آبیاری کی جائے اس قوم کے اندر اس ملت کے اندر یہ میں خطبہ الہباد کے تناظر میں یہ چاہتیزیں حرض کر رہا ہوں اقبال چاہتے تھے کہ اس کی تخم امید کی آبیاری کی جائے تخم یقین کی آبیاری کی جائے کیونکہ جو بے یقینی ہے علامہ اقبال کے بے یقینی ہے تیری موت کا راز جب یقین نکل جاتا ہے تو پھر قومیں ڈوب جاتی ہیں وہ اٹھت نہیں سکتی اسی لیے اس تنزل کے زلت کے زوال کے دور میں علامہ اقبال نے سورہ الفتح کے نزول کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس یاس اور قنوطیت کے عہد کے اندر طلوع اسلام لکھی کہ دلیلِ صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتہ بھی افق سے آف تاب ابرا گیا دورِ گراخہ بھی اور روکِ مردہِ مشرق میں خونِ زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ اوفارہ بھی مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفانِ مغرب نے تلا تمہائے دریہ ہی سے ہے گوہر کی سیرہ بھی زمیرِ لالہ میں روشن چراغِ عارضو کر دے چمن کے ذرے ذرے کو شہیدِ جستجو کر دے سرش کے چسمِ مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا خلیل اللہ کے دریہ میں ہوں گے پھر گوہر پیدا کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا نوا پیرا ہوئے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا جب اس سنگارہِ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح اللمی پیدا خداِ لم یزل کا دستِ قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کرے غافل کے مغلوبِ گمان تو ہے یہ نکتہ یہ آگے بھی آئے گا خطبہِ الہباد میں اقبال کہتے ہیں یہ نکتہ سر گزشتِ ملتِ بیضا سے ہے پیدا کہ اقوامِ زمینِ ایشیا کا پاس بانتو ہے سبق پھر پر عدالت کا صداقت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا غلامی میں نکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں یقین افراد کا سرمایہِ تعمیرِ ملت ہے یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیرِ ملت ہے تو رازِ کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا تو اقبال اس امید کو اس یقین کو اور اس جہدِ مسلسل کی تحریک کو کیوں جوانانِ ملت کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں قرآنِ حکیم اس کے اوپر ہماری رہنمائی کرتا ہے اور سورہ المائدہ آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کیا وہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے اس قوم کے نزدیک جو اس کی ذات پہ یقین رکھتی ہے تو اللہ کے حکم کو لاغو کرنے کے لئے جسے آپ نفاظ دین کہلیں احکامِ شریعہ کی تنفیظ کہلیں اس کا عملی انتباق کہلیں معاشرے پہ اس کی اپلیکیشن کہلیں ریاست کے ذریعے قوانین کے ذریعے ایک وسیطر آئین منشور اور دستور کے ذریعے تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایسی ہی قوم ان فیصلوں کو لاغو کرنے کی متحمل ہو سکتی ہے لِقَوْمِ يُقِنُون جو یقین رکھتی ہے جو اپنے یقین کی میراس کھو بیٹھے جو اپنے یقین کا ورثہ کھو بیٹھے جو اپنے یقین کی دولت کھو بیٹھے وہ کبھی بھی ان بالہ تر فیصلوں کی طرف نہیں جا سکتی اور یہ میں جہاں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا وہاں میں یہ ارز کروں گا کہ اس یقین کو پیدا کرنے سے علامہ اقبال کی مراد کیا تھی اور اس کی ہماری نسبت جب ہم ان اکابر سے ان اصلاف سے جن کو ہم اپنا رول موڈل سمجھتے ہیں ان سے جب ہم جوڑتے ہیں تو ہمیں اس یقین کے پیدا کرنے کی ضرورت کس لیے پیش آتی ہے اور چوتھی چیز جسے اقبال بار بار خطبہ الہباد کے اندر ڈسکس کرتے ہیں وہ ریلیجیس سٹیٹس کو ہے جس کے لئے اقبال نے کہا تھا کہ یہی شیخِ حرم ہے جو چرا کر بیچ کاتا ہے گلیمِ بوزرو دلقِ عویسو چادرِ زہرہ اور اسی کے متعلق اقبال فرماتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم بے توفیق اور اسی ریلیجیس سٹیٹس کو کے متعلق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آئی ہے انہیں میراس میں مصندِ ارشاد زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیمن رہانہ ہلکہِ صوفی میں سوزِ مشتاقی فسانہائے کرامات رہ گئے باقی اور جو میری تحریک کا تنظیم العارفین کا جو سلوگن ہے وہ اقبال کے اس شیر سے انسپائرڈ ہو کے میرے جو والدِ گرامی تھے ہمارے جو شیخ تھے جنہوں نے اس تحریک کی وہ نیاد رکھی تھی اور وہ اقبال کا یہ مصرہ تھا کہ نکل کر خان کا ہوں سے ادا کر رسمِ شبیری کہ فقرِ خان کا ہی ہے فقط اندوہِ دلگیری اب فقط اندوہِ دلگیری سے کام نہیں چلتا اس کے لیے عملی سطح پہ باہر آنا اور پھر عملی سطح پہ باہر آنا اور اس انداز میں نہ باہر آنا کہ جس انداز میں آپ کو اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہی تحریک پاکستان جب چل رہی تھی اقبال کے خدشات اور اقبال کے خطرات کے این مطابق یہی ریلیجیس سٹیٹس کو تھا جو تحریک پاکستان کی مخالفت میں مسلمانوں کی سب سے مؤثر آواز تھا سب سے جاندار آواز تھا سب سے بڑی آواز تھا تو اسے ایک عرصہ قبل بھامپ لینا اس کے خطرے کو ایک عرصہ قبل محسوس کر لینا یہ اقبال کی شائرانہ کرامت کہیے اقبال کی مفقرانہ کرامت کہیے یا اقبال کی دورندیشی کہیے اقبال کی سیاسی وسیرت کہیے جو بھی مناسب لفظ آپ اسے دیں اقبال بہرحال اسے ایک خطرہ سمجھتے تھے تو اس سٹیٹس کو کے خلاف اقبال نے خطبہ الہباد کے ظہور سے بائیس تیس برس قبل اس کے اندر علامہ نے اسے بیان کیا اور جو خطبہ الہباد کے یہ تو خالص ملی پہلو تھے اور جب خطبہ الہباد کا ورود ہوا جب اس کا ظہور ہوا جب وہ وقوع پذیر ہوا اس کے اوپر پلٹیکل رییکشن کیا تھا کانگریس کے لیے برطانیہ کے لیے اور وہ ساری قوتیں جو ہندوستان کو ایک سامراجی وحدت کے طور پہ دیکھنا چاہتی تھی ان کے لیے وہ کیا تھا میں ایک کوٹ آپ کی اجازت سے یہاں پہ ارز کرنا چاہوں گا اس کی طرف جانے سے پہلے جس سٹیٹس کو کی میں بات کر رہا تھا قائد آزم کا ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کی اجازت سے سفیسا ارز کرنا چاہوں گا یہ چودہ پندرہ دسمبر انیس سو سنتالیس کے کراچی کے مسلم آل انڈیا مسلم لیگ کے سیشن میں قائد آزم نے فرمایا تھا کہ let it be clear that پاکستان is going to be مسلم سٹیٹ based on اسلامک آئیڈیلز it was not going to be an اسلیاسٹیکل سٹیٹ قائد آزم نے کہا کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اسلامک آئیڈیلز کے اوپر بننے جا رہا ہے یہ عیسائیت کی طرح پاپائیت کے اور ملائیت کے انٹرپٹیشنز اور اس کی تشریحات کے مطابق بننے نہیں جا رہا یہ اسلام کی ان خالص آئیڈیلز کی تشریحات کے مطابق بننے جا رہا ہے اب میں وہ کوٹ پیش کرتا ہوں جس کی میں نے گزارش پہلے کی that was bum bum shelf for the British and as well as the Hindus Mr. F. Wilson the London correspondent of the Indian daily mail of Bombay said in his speech dated December 31st 1930 that Ramzey Macdonald the Prime Minister of United Kingdom was highly displeased with the views expressed by Iqbal this was followed by the dispatch from London published in in the leader of Al-Abad in its issue dated January 4th 1931st this stated that the British as well as Indian circles in the roundtable conference expressed resentment against what it called an assault made by Iqbal made by Iqbal on the idea of an all India constitution being worked out there later the Times of India and Pioneer wrote editorial against Iqbal's proposal The Tribune of Lahore was of the view that Iqbal had perpetuated all chances for communal settlements first by sending a telegram to Muslim delegates protesting against their conditional acceptance of the principle of joint electorate and then by delivering his presidential address at Allahabad تو وہ اسے کبھی assault کہتے ہیں کبھی وہ اسے bum shell کہتے ہیں کبھی وہ اسے کچھ کہتے ہیں کبھی وہ اسے کچھ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ خطبہ تھا جس نے ہندوستان کی تاریخ کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا اس خطبے کے علامہ اقبال کے اس presidential ایڈریس کے جب ہم کہتے ہیں دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان تو اس میں ایک اتراز یہ کیا جاتا ہے دو اتراز کیا جاتے ہیں ایک اتراز یہ کیا جاتا ہے کہ تحریک پاکستان کے اندر اقبال کا کیا کونٹیبیوشن ہے دوسرا اتراز یہ کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی شخصیت اور قائد اعظم کے افکار کے اوپر علامہ اقبال کا کوئی اثر نہیں تھا جس کے تسلسل کے اندر وہ قائد اعظم کی گیارہ اگست کی سپیچ کو منشن کرتے ہیں تو میں صرف آپ کا تھوڑا سا ٹائم لیتے ہوئے اس میں ایک دو سٹیٹمنٹس کا جائزہ ارز کرنا چاہوں گا کہ خطبہ الہباد کے قائد اعظم کی فکر پر کیا اثرات تھے علامہ اقبال یہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں وہ ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ہندوستان کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہیڈنگز بنائی گئی ہیں خطبہ الہباد کی اس میں فرماتے ہیں ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلام ملک ہے اسلام کو بحیثیت ایک تمدنی قوت کے زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم رکھ سکے اس سٹیٹمنٹ کا قائد اعظم کی فکر کے اوپر کیا اثر ہے دس مارچ انیس سو اکتالیس کو علی گر یونیورسٹی کے طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم فرماتے ہیں پاکستان is not only a practicable goal but the only goal if you want to save the اسلام from complete inhalation in this country تو یہ وہی بات ہے جو علامہ اکبال خطبہ الہباد کے اندر فرما رہے ہیں جن کو الفاظ دیگر قائد اعظم اس خطبے کے گیارہ سال بعد علی گر یونیورسٹی کے طلبہ کے سامنے ریپیٹ کرتے ہیں دوسری علامہ اکبال کی سٹیٹمنٹ یہ تہذیبی حوالے سے ہے جو ہندو مسلم تفریق تھی جسے دو قومی نظریہ کہا گیا یہاں پہ اس کے حوالے سے علامہ اکبال فرماتے ہیں مسلمان رہنماؤں اور سیاستدانوں کو اس باریک لیکن مغالطہ انگیز دلیل سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ ترکی ایران اور دوسرے مسلم ممالک بھی علاقائی قومیت کے اصولوں پر آگے بڑھ رہے ہیں ہندوستان کے مسلمان ان سے بالکل مختلف حالت میں ہیں ہندوستان کے علاوہ اسلامی ممالک کی ساری آبادی مسلمانوں کی وہاں کی اقلیتیں قرآن کے الفاظ میں اہل کتاب میں سے ہیں یہ قابل غور بات جو ہے اقبال کہتے ہیں کسی یہودی عیسائی یا زرتشتی کے چھونے سے مسلمان کا کھانا ناپاک نہیں ہوتا اور اسلامی قانون اہل کتاب کے ساتھ مناقحت کی اجازت دیتا ہے جن کا میں نے اپنے طور پہ جن بزرگوں سے ایکسپیرینس کیا وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو ہم بچے تھے تو ہماری سکول میں سب سے بڑی شرارت یہ ہوتی تھی کہ ہندو خواتین وہ پانی کے دو دو تین تین گھڑے بھر کے گزرتی تھی تو ہمارے استاد پہرہ دیا کرتے تھے کہ لڑکے شرارت نہ کریں اور ہماری سب سے بڑی شرارت یہ ہوتی تھی کہ ہم ان کے گھڑے میں ہاتھ ڈال دیتے تھے اور وہ گھڑا اپنا وہیں گرا دیتی وہیں توڑ دیتی اور وہیں اس سے وہ خلاصی حاصل کر لیتی تو علامہ اکبال اس طرف اشارہ کرتے ہیں اب یہ بائیس مارچ انیس سو چالیس کو قائد آزم کے الفاظ ملائزہ فرمائیے یہ سمجھنا بہت دشوار بات ہے کہ ہمارے ہندو دوست اسلام اور ہندو مد کی حقیقی نوعیت کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں یہ حقیقی معنوں میں مذاہب نہیں فی حقیقت یہ مختلف اور نمائی معاشرتی نظام ہیں اور یہ ایک خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک مشترکہ قوم کی سلک میں منسلک ہو سکیں گے ایک ہندی قوم کا تصور حدود سے بہت زیادہ تجاوز کر گیا ہے اور آپ کے بہت سے مسائب کی جڑ ہے اگر ہم بروقت اپنے تصورات پر نظر سانی نہ کر سکے تو یہ ہند کو بڑی تباہی سے ہم کنار کر دے گا ہندووں اور مسلمانوں کا دو مختلف مذہبی فلسفوں معاشرتی رسم و رواج اور دو مختلف عدب سے تعلق ہے نہ وہ آپس میں شادی پیعہ کرتے ہیں نہ اکٹھے بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں یہ قائد اعظم اسی بات کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اپنے لفظوں میں جسے علامہ اقبال نے خطبہ الہاباد کے اندر بیان کیا اب کچھ چیزیں کہ قائد اعظم کے اوپر اقبال کی فکر کے کیا اثرات تھے علامہ اقبال کے ان خطوط سے دیکھیں جو علامہ اقبال ان کو لکھتے رہے ہیں جو نائٹین فورٹی سی میں قائد اعظم نے جن خطوط کو شائع کیا ان میں قائد اعظم کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ اندرون اور بیرون ہند کی دنیا کو بتا دیا جائے کہ ملک میں صرف اقتصادی مسئلہ ہی تنہا ایک مسئلہ نہیں ہے اسلامی نکتہ نگاہ سے ثقافتی مسئلہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اپنے اندر زیادہ اہم نتائج رکھتا ہے اور کسی صورت سے بھی یہ اقتصادی مسئلہ سے کم حیثیت نہیں رکھتا اگر آپ ایسا منعقد کر سکیں یہ اقبال ان کو کوئی منعقد کرنے کے اوپر منعقد کر رہے تھے یہ بھی اس مارج کا خط ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ اس سے ہندووں پر یہ ایاں ہو جائے گا کہ کوئی سیاسی حربہ خواہ کیسا ہی ایارانہ کیوں نہ ہو پھر بھی مسلمان آن ہند اپنے ثقافتی وجود کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کر سکتے یہ علامہ اقبال کا خط تھا اور اس کے ٹھیک دو سال بعد یہ بیس مارچ انیس سو سینتیس کو لکھا گیا اور قائد اعظم بائیس مارچ انیس سو انتالیس کو ڈلی میں لیجسلیٹیو اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے اور کمبائن ویل نیور سکسی ان ڈسٹرائنگ آور سولز یو ویل نیور بی ایبل تو ڈسٹرائ دیٹ کلچر ویچ وی ہی انہیرٹیڈ دی اسلامی کلچر اور وہی بات جو اقبال نے کہا کہ مسلمان ہندوستان میں اقتصاد سے بڑھ کے ایک مسئلہ سمجھتے ہیں وہ مسلمانوں کا ثقافتی مسئلہ ہے اور قائد اعظم دونوں کو للکار کے کہتے ہیں اندووں کو بھی اور برطانوی سرکار کو بھی کہ تم ہماری جس ثقافت کو کچل نہ چاہتے ہو وہ ثقافت زندہ تھی زندہ ہے زندہ رہے گی اور ہم اس اسلامی کلچر کا دفاع کریں گے اور ہم اس اسلامی کلچر کا پہرہ دیں گے اسی طرح صبح آج کے خیبر پختون خواہ اور اس وقت کے صبح صرحد کی جو مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن تھی اس کو قائد اعظم نے جون نائنٹین فورٹی فائیو میں اپنا پیغام دیا جو نائنٹین جون فورٹی فائیو کے ڈان میں شائع ہوا قائد اعظم کہتے ہیں پاکستان نائٹ آنلی میمز فریڈم اینڈیپیننس بٹ دی مسلم ایڈیالوجی وچ ہیس تو پریزرب تو یہ سارا اثر قائد اعظم جہاں سے لیتے ہیں وہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ کی ذات گرامی ہے اور پھر ایک اور خط کے اندر جو کہ اٹھائیس مئی نائنٹین تھرٹی سیون میں قائد اعظم نے لکھا علامہ اقبال قائد اعظم کو کہتے ہیں کہ مسلم ہندوستان کے ان مسائل کا حل آسان طور پر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک کو ایک یا زیادہ مسلم ریاستوں میں تقسیم کیا جائے جہاں پر مسلمانوں کی واضح اکثریت ہو کیا آپ کی رائے میں اس مطالبہ کا وقت نہیں پہنچا کہ یہ مطالبہ پیش کیا جائے کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے یہ کعب کا خط ہے اٹھائیس مئی انیس سو سنتیس کا اور اس کے ٹھیک تین سال بعد تیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور کے اندر جو قرارداد قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ پیش کرتی ہے اقبال کے انہی الفاظ کو تقریبا تقریبا سات سات ملتے جلتے لفظوں میں ڈھال کر وہ قرارداد یہ بیان کرتی ہے کہ قرار پایا جاتا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے اس میں مرتب کرتے ہوئے زیل کے حصول اور امور کو پیش نظر رکھا گیا ہوگا جو غرافیائی طور پر متصلہ وحدتوں کے صوبے اس طرح وضع کیے جائیں کہ ضروری علاقائی ردو بدل کے ساتھ جن میں مسلمان بتعداد زیادہ ہیں جیسے کہ شمال مغربی اور مغربی زون ہیں انہیں باہم ملا کر ہندوستان کے اندر خود مختار آزاد مملکتیں بنا دیا جائے جن میں یہ بنائے گئے یونٹ آزاد اور خود مختار ہوں گے اقبال کے قائد آزم کے اوپر اثرات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو تین سال پہلے قائد آزم نے خط کے اندر تجویز کیا تھا اس خط کو ایک ریزولوشن کے اندر ڈال کر پاکستان کے مطالبے کے طور پہ قائد آزم جب پیش کرتے ہیں تو یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ قائد آزم اللہمہ اقبال سے ہی انسپائیڈ تھے اور ان کی فکر کے اوپر ان کی پولٹیکل سٹیٹیجیز کے اوپر ان کی پولٹیکل آئیڈیالوجیز کے اوپر سب سے زیادہ غالب سب سے زیادہ ڈامیننٹ اور سب سے زیادہ مؤثر جو قوت تھی وہ اللہمہ اقبال ہی کی فکر کی تھی جس چیز کا قائد آزم ان خطوط کا دباچہ جو قائد آزم نے لکھا ستائیس مارچ نائنٹین پوٹی سی کو اس کے اندر قائد آزم اس بات کا برملا اطراف کرتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ خطوط زبردست تاریخی اہمیت کے حامل ہیں بالخصوص وہ خطوط جن میں مسلم ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں ان کے علامہ اقبال کے خیالات کا واضح اور غیر مبہم اظہار ہے ان کے خیالات پورے طور پر میرے خیالات سے ہم آہنگ تھے اور قابل غور جملہ سمات فرمائیے قائد اعظم فرماتے ہیں اور بالآخر میں ہندوستان کے دستوری مسائل کے متعلیہ اور تجزیہ کے بعد انہی نتائج پر پہنچا انہی نتائج پر پہنچا یعنی جن پہ علامہ اقبال تھے انہی نتائج پر پہنچا اور کچھ عرصہ بعد یہی خیالات ہندوستان کی صورت میں جلوہ گر ہوئے جس کا اظہار آل انڈیا مسلم لیگ کی 23 مارچ 1940 کی منظور کردہ قرارداد لاہور ہے جو عام طور پہ قرارداد پاکستان کے نام سے موصوم ہے قائد اعظم اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ یہ فکر جسے ہم نے ریزولوشن کے طور پہ اڈاپٹ کیا اور جسے پاکستان کے مطالبے کے طور پہ ہم نے پیش کیا ہے یہ ہم نے علامہ اقبال کے ان خطوط سے لی ہے اور کب لی ہے جب قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں ابھی ان نتائج کا تجزیہ کر رہا تھا ان نتائج کا مطالعہ کر رہا تھا ان نتائج کو یہ بتا رہے تھے کہ بالاخر یہ آپ کی دیسٹنی اور بالاخر یہ آپ کی تقدیر ہوگی یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس ریاست کے فیوچر کے متعلق جس کے لیے اقبال اتنی امید بندھا رہے تھے جس کے لیے اقبال تیقن کی فضاء پیدا کرنا چاہتے تھے یقین کی فضاء پیدا کرنا چاہتے تھے اقبال اس سے کیا چاہتے تھے اور اقبال کا مطالبہ کیا تھا کہ یہ اسلامی ملک جس کا میں مطالبہ کر رہا ہوں یہ کن خطوط کے اوپر کام کرے گا اقبال فرماتے ہیں یہ 20 مارچ 1937 کا خطہ جو میں کوٹ کر رہا ہوں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ایشیا میں اسلام کی اخلاقی اور سیاسی طاقت کے مستقبل کا انحصار بہت حد تک ہندوستان کے مسلمانوں کی مکمل تنظیم پر ہے کن کا انحصار پورے ایشیا کے مسلمانوں کا انحصار جو اقبال کہتے ہیں یہ نکتہ سر گزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاس بانتو ہے رب تو زبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات ایشیا والے ہیں اس نکتے سے اب تک بے خبر یہ اقبال کی وہ تھاٹ تھی کہ مسلم انڈیا ہے جو ایشیا کے مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے اور مسلم ایشیا کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے اسے اقبال نے اپنے خطبات کے اندر کس انداز میں واضح کیا فرماتے ہندوستان اور ایشیا کی تقدیر کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ ہندوستانی قوم کا اتحاد اس نحج پر قائم کریں ہندوستان چھوٹا ایشیا ہے اس کے لوگوں کا ایک حصہ مشرق میں بسنے والی اقوام کے ساتھ اور دوسرا حصہ وستی اور مغربی ایشیا کی اقوام کے ساتھ ثقافتی روابط رکھتا ہے اگر ہندوستان میں اشتراک و تعاون کے مؤثر اصول کی راہ نکل آئے تو اس قدیم سرزمین میں جو اپنے باشندوں کی کسی فطری کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے تاریخی عمل کی وجہ سے ایک طویل عرصے سے مسائب کا شکار رہی ہے امن پیدا ہو جائے گا اور اسی وقت یہ اصول ایشیا کے تمام مسائل بھی حل کر دے گا اس کے بعد پھر ارامہ اقبال اسی بات کی تجدید کرتے ہوئے ایک اور تاریخی پہرائے کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں اور یہ میں آخری گزارش کر رہا ہوئی اقبال فرماتے ہیں کہ پریزیڈنسی آف بمبی اور سندھ میں کوئی چیز بھی تو مشترک نہیں شاہی کمیشن کی رائے میں یعنی جو رائل کمیشن تھا اس کی رائے میں زندگی اور تمدن کے لحاظ سے سندھ ہندوستان کے مقابلے میں عراق اور عرب سے زیادہ ملتا جلتا ہے اور پھر فرمایا عرصہ ہوا مسلمان جغرافیہ دان مسعودی نے اس مشابعت کو دیکھتے ہوئے لکھا ہے کہ سندھ وہ ملک ہے جو بلاد اسلامیہ سے قریب تر ہے جو چوتی ست ہجری میں آئے وزٹ کرتے ہوئے اور اقبال یہاں پہ امیر شام حضرت سید نا امیر معاوی رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پہلے اموی حکمران کا مصر کے متعلق قول ہے کہ مصر کی پشت افریقہ کی جانب ہے اور چہرہ عرب کی جانب مناسب رد یہ اب اقبال اپنی رائے دیتے ہیں مناسب رد و بدل کے ساتھ یہی کچھ سندھ کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس کی پشت ہندوستان کی طرف ہے اور چہرہ وسطی ایشیا کی طرف ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اقبال کے نزدیک جس مملکت کا وجود جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر اور یہاں پہ جس مملکت کو اقبال پریڈکٹ فرماتے ہیں ان کے نزدیک ہندوستان سے اس کی ایک واجبی دوستی جو اس کی پشت پہ ہمسایہ موجود ہوتا ہے اتنی رہے گی لیکن اس پاکستان کا جو چہرہ ہوگا وہ اپنی پشت پہ پھیلے ہوئے بھوٹان نیپال سری لنکا اور ہندوستان کی بجائے اپنے چہرے اپنے مغرب کی طرف پھیلی ہوئی اسلامی دنیا کی طرف ہوگا اور یہ وہ بات تھی یہ وہ قیادت کا سبق تھا جو اقبال بار بار دے رہے تھے کہ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو یہ اقبال جس چیز کا کہہ رہے تھے وہ دنیا کی قیادت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے اس مملکت کو اس سرزمین کو آئیڈیلائز کر رہے تھے کہ یہاں سے وہ قیادت پیدا ہو یہاں سے وہ لوگ اٹھیں جو امت مسلمہ کی اس قیادت کا فریضہ سر انجام دیں جس کے لئے اقبال کہتے ہیں کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو حضرت عمر کی روحانی اولاد کہتے ہیں تو ہمیں ان بشارات کے اوپر ان پریڈکشنز کے اوپر یقین رکھنا ہوگا اور ایک ہی صحابی کے دو واقعے دیکھئے سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے آباؤ اجداد کا یسرب کی بستی میں قیام کرنا کس وجہ کے اوپر اور پھر پیرانہ سالی میں اپنی ضعیف بدن کو لے کر قسطنطنیہ کی جانب تشریف لے کے جانا یہ ان بشارات کی صداقت اور ان کے اوپر یقین اور ان کے اوپر تیقن کی وجہ سے تھا جس لیے اقبال یہاں پہ اس فضاء کو قائم کر رہے تھے کہ یہ بشارات جو ان صاحب نظر لوگوں نے دی ہیں اور میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں نعمت اللہ شاہ ولی کی درتی کے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں جو پریڈکشنز انہوں نے دی ہیں جو بشارات انہوں نے دی ہیں وہ اقبال کے ان افکار سے ثابت ہوتی ہیں اور یہ پاکستان کا مارز وجود میں آنا اور یہاں پہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اس تحریک آزادی کا چلنا اور کئی صدیوں تک اس خطے کے مسلمانوں کے پائے ثبات کے اندر آزادی کے موضوع پہ کوئی لغزش نہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس قوم کے اندر جو تیقن جو یقین پیدا کیا اس قوم کے اندر جو مومنانہ اصاف پھونکے اور جس شاہینیت کا اور جس اصد اللہی کا تصور اقبال بار بار دیتے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ یہ قوم اپنی اس بنیاد کے ساتھ بھی جوڑی رہے جسے اقبال کہتے ہیں کہ یاد اہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے عالم میں وہ ذات گرامی ہے جو جدت اور قدامت کے سنگم کے اوپر واقع ہیں اور اتنا حسین امتزاج کائنات کی کسی شخصیت میں نہیں ابرا جو آقس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ابرا ہے اس لیے بطور ان کی امت کے جہاں ہمارا وہ رابطہ اپنے ماضی کے ساتھ ہوگا کہ ہمارا ماضی ہمارے حال میں ریفلیکٹ ہو اور ہم اپنے مستقبل کو اپنے ماضی کی طرح تابناک بنا کر ڈالیں تو یہ آپ اسے دو قومی نظریہ کہہ لیں آپ اس کو نظریہ پاکستان کہہ لیں اور آپ اس کو جو کہہ لیں آپ اسے وہ مناسب اسطلاع دے سکتے ہیں اور ایک برس میں ارینج ہوئی ہے میرے خیال میں اس نے ان دلائل کو جو قائد آزم نے صرف ہندوستان کی مخصوص صورتحال کو سامنے رکھ دیئے تھے ان وسائل کو اس نے گلوبالی اپلیکبل بنا دیا ہے اور اب اس نظریہ کی جسے دو قومی نظریہ کہتے ہیں وہ عالمی سطح پہ دیکھا جانے لگا ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل آپ مغرب میں بسنے والے مسلمان سے پوچھیں جو روزانہ شدت پسند دہشت گرد اور بنیاد پرست کے تانے سہتا ہوا ٹرین میں بیٹھتا ہے ٹرین سے اترتا ہے کلاس روم میں جاتا ہے اور کلاس روم سے نکلتا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ دو قومی نظریہ اپنی حیثیت اور اپنے وجود میں اور بھی واضح ہوتا چلا جائے گا اور میں آخر میں آپ سب کا دلی طور پر ممنون و مشہور ہوں آپ کے جتنی یونیورسٹیز ہیں اس میں جب یہ سوال عام ہو جائے نوجوانوں میں کہ مذہب کی ضرورت کیا ہے اس سوال کی موجودگی میں کسی طرح کی سیکٹیرین ڈسکشن کو پروان چڑھانا اور اس بنیاد پہ قتل و غارت کروانا اور لوگوں کو لڑانا یہ جہاں ایک منفی اور غیر مصبت نتائج پہ مبنی عمل ہے وہیں یہ ہماری سٹیٹس کا فیلئر بھی ہے کہ وہ ایسا موت دل ہمہ گیر نظام متعارف نہیں کروا سکے کہ جس کے تحت تمام فرقوں کے درمیان ہم آنگی رہے ہم یہاں جتنے بھی بیٹے ہیں سب کا اپنا اقیدہ ہوگا ہر آدمی اپنے اقیدے میں سوچنے کا اپنے اقیدے پہ عمل کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس میں آزاد ہے لیکن ان لیمیٹیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں سٹیٹ کا فیلئر بھی واضح ہے کہ وہ ان حدود کو قائم کروانے میں ناکام ہوئی ہے ابھی میں آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں مولانا کراچی سے تعلق رکھتے تھے ہمارے جاننے والے مفتی صاحب ہیں ان کے پڑوسی تھے اور جب بھی بات کرتے تھے وہ آگ بڑھکا کے شول سلگا کے اور تیلی جلا کے بات کرتے تھے تو کچھ عرصے سے مفتی صاحب مجھے بتا رہے تھے چاہ میں نے کہا حضرت کس مفتی نے آپ کی اصلاح کر دی ہے تو کہنے لگے کہ مفتی رحیل شریف نے تو یہ جو بھی نیشنل ایکشن پلین بنا ہے اس کے تحت جب سٹیٹ نے سب کو ایکولی ٹریٹ کیا اور سب کو اس پہ برابر کی سزا دی تو یہ رویہ خود بخود اس کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاستیں فرقہ واریت کو روکنے میں سنجیدہ ہوں تو ریاستوں کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا کہ وہ اسے کیوں نہ روک پائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرف علماء کی بھی زیادتی ہے ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے ممبر سے اشتیال پھیلایا ہو اس نے ممبر سے فتنہ پھیلایا ہو اور اس نے ممبر سے نفرت پھیلائی ہو انبیاء نے سلحان سلف صالحین نے ممبر سے امن پھیلایا خیر پھیلائی اور محبت پھیلائی اور لوگوں کو قریب کیا اسی ممبر کے ذریعے تو یہ اس آپ کا سوال بلکل اس سوالے سے درست تھا اقبال کی فکر سے متعلق ہے کسی نے کہا تھا کہ میرے جتنے بھی دوست تھے سب نے حسب توفیق بے وفائی کی جس کو جتنی توفیق ملی ہے اس نے پاکستان کی مذریاتی اساس کو کھوکھلا کرنے میں اپنا حصہ دالا ہے لیکن جو بڑے چیلنجز رہے ہیں پاکستان کی اسلامی آئیڈنٹی کے لیے ان میں ایک چیلنج تو یہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو اولین قیادت تھی خاص کر جن میں قائد اعظم محمد علی جنا تھے اور علامہ اقبال تھے جن کے ذہن میں اس کا پورا تصور موجود تھا اور انہوں نے اپنے بیانات کے ذریعے اس تصور کو واضح بھی کر دیا تھا اپنی تحریروں کے ذریعے لیکن ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کے افکار پہ اس طرح سے ڈیڈیکیٹڈ کام نہیں کیا اور اس انداز میں ان کا کام جو ہے وہ متعارف نہیں ہو سکا اور اسے اس انداز میں نساب تعلیم کا حصہ بھی نہیں بنایا جا سکا اور پھر اس پہ جو مستضاد یہ ہوا کہ انہی دنوں میں یعنی ان دو تین ڈیکٹس جو تھے وہ چار ڈیکٹس وہ کیمونزم کے اور سوشلزم کے بڑے اروج کے تھے اور یہاں پہ ایک عدبی تحریک کے ذریعے بعض سیاسی تحریکیں بھی اس سے متاثر ہوتی رہی اور یہاں سرخوں کی مختلف تحریکیں جو ہیں وہ چلتی رہی انہوں نے بھی پاکستان کے اس تصور کو دندلانے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا اور تیسری اس کے اندر جو قوت تھی وہ اگر کسی کی دل آزاری ہو میں سب سے بسط معذرت یہ عرض کروں گا کہ جو انگریزوں کے کتے نہلانے والے اور ان کے اقتدار کا پہرہ دینے والے اور بعد تک ان کی غلامی کے گنگانے والے لوگ جو پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے ہیں وہ لوگ پاکستان کی نظریاتی شناخت کے پاکستان کی نظریاتی اساس کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور ایک ہم نے اقبال پہ کانفرنس کی اس میں ہم نے نوجوانوں کے لیے سیشن رکھا جس میں ہم نے اقبال کا انقلابی کلام جو تھا لیمانی صاحب وہ ہم نے منتخب کیا اور شوکت علی صاحب بڑے سنجیدہ گائک ہیں ان کو ہم نے بلایا اور ان کو ہم نے دیا کہ آپ یہ بھی پڑھیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخ امراء کے درو دیوار ہلا دو جس کھیت سے دہکان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت عرصہ تک یہ کئی دوستوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بہت عرصہ تک جو یہ نظم تھی اقبال کی یہ پی ٹی وی پہ اور ریڈیو پاکستان پہ بین رہی ہے یہ کس نے بین کی یہ کیوں بین کی اسی طرح اقبال کا جو تصور ریاست اگر وہ آئے تو اس کا نتیجہ کیا ہے ساگر صاحب اقبال فرماتے ہیں کہ خدا ملت آرہ سروری دور کہ تقدیرش بدست خیش بنوشت ازو ملت سرک اور ندارد کہ دیکانش برائے دیگرانکش کہ اللہ تعالی اس قوم کو بادشاہی کا حق دیتا ہے جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں ایسی قوم سے اللہ تعالی کو کوئی غرض نہیں رہتی جس کے دہکان وڈیرے کے لیے بیج کاشت کریں اگر اقبال کا تصور پاکستان رائج ہوتا یہ جو سردار ہیں یہ جو وڈیرے ہیں جن کو انگریزوں نے جاگیریں اتا کی تھی اپنی وفاداری کے عوض یہ کہاں جاتے اور اقتدار کے ایوانوں میں تو یہی لوگ بیٹھے تھے اور یہی لوگ خابض تھے انہوں نے تصور پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیا پھر جو جمال الدین افغانی کی زبان سے بڑی طویل نظم علامہ اقبال کی جوید نامہ کے اندر جو محکمات قرآنی بیان کیے ہیں حضرت جمال الدین افغانی کی زبان سے حضرت علامہ اقبال نے ان میں سب سے بڑا نکتہ یہ ہے کہ زمین اللہ کی ملکیت ہے اس کے اوپر کسی وڈیرے کسی جاگیردار کا کوئی حق نہیں ہے اور اقبال جب پنجاب کانسٹیوشن الاسمبلی کے ممبر تھے اقبال نے وہاں پہ کھڑے ہو کہ یہ کہا تھا کہ زرعی انکم کے اوپر فوری طور پر ٹیکس آئید کیا جائے اور یہ بانی مفقر پاکستان کا تصور تھا جب وہ خود ممبر تھے انگریز کی دور کی پنجاب اسمبلی کے اور آج اس بات کو تقریباً اسی برس ہو چلے ہیں اسی سے زائد کا عرصہ ہو چلا ہے لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ آپ کی زرعی انکم کے اوپر ٹیکس لگا سکے تصور پاکستان صرف چند اسلامی تاذیرات کا نام نہیں ہے تصور پاکستان اس پوری چیز کے اوپر پھیلا ہوئے اور بعض ہنفی علماء نے جنہوں نے اس لینڈ ریفارم سے اختلاف کیا تھا علامہ اقبال نے ان سے اختلاف کیا اور علامہ اقبال نے فلسفیانہ دلائل سے یہ ثابت کیا کہ جب تک لینڈ ریفارم نہیں ہوتا جب تک وڈیرہ شاہی سسٹم اور خاص کر انگریز کی دی ہوئی جاگیریں نہیں توڑی جاتی انگریز کے پشت در پشت غلام ہمارے آکا رہیں گے اور ہم ان کی غلامی کرنے کے اوپر مجبور ہوں گے سیاسی طور پر بھی اقتصادی طور پر بھی سماجی طور پر بھی معاشی اور معاشرتی طور پر بھی تو یہ سب سے پہلے تو ان لوگوں نے پاکستان کے تصور کو دھندایا ہے اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے ملک کی وڈیرہ شاہی ہے جنہیں انگریز یہاں پہ بٹھا کے گیا تھا جو ان کی لگیسی کو اون کرتے ہیں پاکستان کی اسلامی شناخت کے سب سے بڑے وہ دشمن ہیں اور پاکستان کے اسلامی تشخص کے قائم ہونے میں سب سے بڑی وہ رکاوٹ ہیں بھی اتنا بڑا نقصان پاکستان کو نہیں پہنچا سکتا جتنا بڑا نقصان وڈیرہ شاہی نے پاکستان کو پہنچا ہے میرا خیال میں اگر عربی یا فارسی ان دونوں میں سے کوئی بھی زبان رکھی جاتی وہ پھر بھی رابطے کی زبان نہ بن سکتی رابطے کی زبان ان اقوام کے درمیان علاقائی طور پہ پھر بھی اردو رہتی البتہ انگریزی کی جگہ عربی کو یا فارسی کو اختیار کیا جا سکتا تھا جو کہ یہاں پہ مروج بھی رہی ہیں اور میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری پشت مشرق میں پھیلی ہوئی دنیا کی طرف اور ہمارا رخ مغرب میں پھیلی ہوئی اسلامی دنیا کی طرف ہوگا تو ہمارا لازمی واسطہ فارسی یا عربی سے ہونا چاہیے یا ہم سنٹرل ایشیا میں لیڈ کر سکیں یا ہم عرب دنیا میں لیڈ کر سکیں تو اس حد تک تو یہ بات درست ہے لیکن کوئی بھی زبان اڈاپٹ کر لی جائے میرے خیال میں رابطے کی زبان اردو ہی رہے گی اور اس کی افادیت کسی بھی طور کم نہیں ہوگی ایون ہندوستان میں وہ اسے ہندی کہتے ہیں اردو نہیں مانتے گو کہ فارسی کے بے شمار الفاظ ہندی میں شامل ہیں لیکن ان کے ہم بھی جو رابطے کی زبان ہے وہ ہندی ہی ہے تو یہ جسے ہم اردو کہتے ہیں آپ کشمیر اور سندھ کے لوگ بیٹھ جائیں تو وہ اردو ہی میں عام سندھی اور عام کشمیری بات کرے گا اگر پنجابی اور پتھان اکٹھے بیٹھ جائیں تو وہ اردو یا ہند کو ہی میں ایک دوسرے سے ممکن نہیں لیکن کافی بڑے دانشور ہیں جو اس سے اختلاف فرماتے بھی ہیں اقبال فقر کی بات کرتے ہیں اور فقر کے جس طرح اقبال شہدائی ہیں میں اسی طرح اقبال کا شہدائی ہوں تو اقبال جو ہیں وہ ان کا جو سارا مزاک و مزاج تھا وہ عرفانہ تھا اور بچمن میں حکم کا ان کا دار سمومن ہوتا اور ان کے جو اپنے والد تھے وہ صوفی بنش بزرگ تھے اور اقبال کے اوپر جو تصور کے اثرات ہیں ان سے کلی طور پر انکار ممکن نہیں ہے حتیٰ کہ اقبال نے سخت الفاظ میں ذکر کیا ہے ابن عربی کو لیکن اس کے باوجود اقبال کے کلام کے اندر بکسرت وعدت الوجود پایا جاتا ہے اس پہ بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کیا اقبال پہ خاص کر اقبال کا جو یہ مصرہ ہے تو وہ اس سے کسی اور طرف لے کے جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف صحیح مائل ہو کہ اقبال نے لکھا ہے اور حضرت سلطان باہو لوگ جگامن ہوں نئی فقیری وچ حواد مسلح پا ٹھہرامن ہوں نئی فقیری واندھی ندی سکیاں پار لگامن ہوں کہ شوب دا بازی کو لوگ تصوف سمجھتے ہیں یہ تصوف نہیں ہے نام فقیر تنہا دا باہو جڑے دل وچ یار تکامن ہوں فقیر وہ ہے جو مخلوق کا اپنے خالق سے ٹوٹا ہوا رشتہ استوار کر دے تو اس حد تک تو تصوف سے جسے قرآن تذکیہ کہتا ہے وَيُزَكِّهِم اس تذکیہ سے انکار ممکن نہیں ہے یا جسے قرآن یہ کہتا ان اللذین قالوا ربون اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ یہ خالصتا روحانی مدارج اور منازل کی بات ہے یہ چیزیں قرآن سے بیان کی جاتی ہیں تو ان سے قلیتا تو انکار ممکن نہیں ہے لیکن اس کی بعض تشریحات سے بزرگان نے اختلاف فرمایا ہے کسی ہاتھ تک ہمارا اتفاق ہے کسی ہاتھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے انیس سو اکتر کا سانیہ دو قومی نظریہ کو مزید تقویت دیتا ہے خاص کر نرندرہ مودی کے اعتراف جرم کے بعد کہ یہ جو دو قومی نظریہ ہے اسی کی انتقام کے اندر اسی کا بدلہ چکانے کے لیے اسی کی سزا دینے کے لیے انہوں نے بنگلہ دیش میں سازش کر کے وہاں سے مسلمانوں کو علیدہ کیا تھا اور بہت سے لوگ جو دو قومی نظریہ پہ یقین رکھتے تھے مسلمان سیاسی طور پہ بھی الگ قوم ہیں ہندو وں سے لیکن اس کے باوجود انہوں نے تحریک پاکستان کی اور خاص کر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے قائد عظم کی انہوں نے مخالفت کی اس صداقت کو تسلیم کرتے ہوئے تو تقسیم پاکستان کے جو عوامل ہیں وہ نظریاتی سے زیادہ سیاسی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظریہ کو اپنایا گیا ہوتا تو شاید اس طریقے سے ہم دو لخت نہ ہوتے اس میں ایک بڑا عمل دخل اس چیز کا بھی تھا جو عوامل بندہ ناچیز نے پہلے عرض کی ہیں ان عوامل کی پختہ ہو جانے کی وجہ سے بنگلہ دیش کی تقسیم کو جواز گیا